مومینوں جب تمہارے پاس مومین عورتیں وطن چھوڑ کر آئیں تو ان کی آزمائش کر لو اور خدا ان کی ایمان کو خوب جانتا ہے سو اگر تم کو معلوم ہو کہ مومین ہیں تو ان کو کفار کے پاس واپس نہ بھیجو نہ کہ نہ یہ ان کو حلال ہیں اور نہ ان کو جائز اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا ہو وہ ان کو دے دو اچھا آیت نمبر ٹین کے پہلے حصے میں بیٹا یہاں پر بتایا گیا ہے کہ مومین عورتیں یعنی حجرت کر کے آنے والی عورتیں کون ہیں کون سی عورتیں ہیں جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو حجرت کر کے آئیں ہیں اس کے پیچھے ایک شان نزول ہے کہ آیا کہ یہ آیات کیوں نازل ہوئی اس کے پیچھے وجہ کیا ہے شان نزول کے بارے میں میں نے صورت المتنہ کے سٹارٹ میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ کوئی بھی ایسے حالات یا واقعات کا رونما ہونا جس پر قرآنی آیات اللہ تعالیٰ کی ذات فوراں بحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ نازل فرماتے ہیں تو یہاں پر بھی ایک واقعہ ہے تو اب یہاں پر ایسی کون سی عورتیں ہیں جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے حجرت کر کے آنے والی عورتیں کون تھی تو یہ وہ مومین عورتیں تھیں جو مکہ سے حجرت کر کے مدینہ آ رہی تھی یا تو یہ وہ مومین عورتیں تھیں تو شروع میں ہی امان لیائی تھی مگر کسی مجبوری کی وجہ سے حجرت نہ کر سکی ہو سکتا تھا یا تو ان کے خامد کافر تھے جنہوں نے انہیں نہ چھوڑا ہو نہ حجرت کی اجازت دی یا ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسے شخص کی بہن ہو یعنی جس کے والدین بھائی کافر ہوں وہ بچاری اس وقت حجرت نہ کر سکتی یعنی کہ کوئی نہ کوئی ایسا ریزن تھا جس کی وجہ سے وہ حجرت نہیں کر سکی لیکن ان کے جو دل تھے وہ نور ایمان سے منبر ہو چکے تھے اب یہاں پر اب ظاہر سے بات ہے جب وہ دین پر ایمان لیا ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں تو اب ان کو جب ان کے دل جو تھے وہ ایمان سے منبر ہو چکے تھے تو اب وہ جو تھے وہ ایمان کی حفاظت کے لیے ان کے جو جو دولت کی ایمان کی حفاظت کے لیے تھے ان کو پھر مجبور کر دیا گیا کہ کسی طریقے سے اب اپنی اور ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے کیا کیا جائے تو وہ انہوں نے پھر وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا مطلب یہ کہ وہ مکہ سے مدینہ کی طرف حجرت کرنا شروع ہو گئی تو یہاں پر سب سے پہلے جنہ نے حجرت کی تھی وہ ہمارے جن کی بیٹی تھی وہ یہ کہلے کہ سردار کے بہت بڑے کفاروں مشرقین کے بہت بڑے سردار جو کہ دین اسلام کے سخت ترین دشمن تھے اقبا بن ابی معید اقبا بن ابی معید کی جو صاحب زادی امہ قلسونگ تھی سب سے پہلے وہ مکہ سے حجرت کر کے آئی تھی مدینہ اسی طریقے سے سبیہ بن الحارس اور امیمہ بنت بشیر انہوں نے بھی اپنے زدھواجی تعلقات کو توڑتی بھی جو تھی وہ بارگاہ رسانت میں حاضر ہو گی تو یہ سلسلہ چل نکلا اور انہیں واپس لانے کے لئے کسی کا بھائی کسی کا خاند کسی کا ولی جو تھے وہ مدینہ تیبہ پہنچنا شروع ہو گئے تو اس طرح یہ ایک پچیزہ مسئلہ بن گیا بہت زیادہ ہی انس کی دارت سے مسئلہ تو ہو گیا کہ جب عورتیں جو تھی وہ مکہ سے مدینہ حجرت کر کے آنا شروع ہوئیں تو وہاں سے ان کے جو تھے وہ کسی کے بھائی کسی کے خاند وغیرہ جو تھے ان کو لینے کے لئے آگئے جب یہ مسئلہ بنا تو اسی وقت قرآن پاک کی آیات نازل ہوئے اور اللہ کا فرمان نازل ہوئے کہ مسئلے کو حل کرنے کے لئے جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی کہ اے ایمان مالو جب آ جائیں تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے تو ان کی ازمائش کر لو یعنی ان کی اچھی طریقے سے جانش پر تار کر لو اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو پس اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ وہ مومن ہیں تو انہیں کفار کے حوالے ہرگز مواپس نہ کرو جب یہ حکم آ گیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کو واپس کرنے سے صاف انکار کر دیا اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کر دیا تو اب زائر سی بات ہے یہاں پر آیا ہے کہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا اب یہ مسئلہ کیوں بنا مسئلہ یہ بنا کہ بیٹا جس طریقے سے آپ لوگوں نے پڑا صلی اللہ حدیبیہ کا معاہدہ جو حدیبیہ کے مقام پر لکھا گیا اس میں مختلف نقاط تھے جس میں سے ایک نقاط تھا کہ جب کفار یعنی کی کفار جب مکہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ آیا تو مسلمان جو ہے وہ اس کو واپس کرنے کے پابند ہوں گے لیکن اگر مدینہ سے کفار مکہ کی طرف کوئی جائے تو مکہ والے ان کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے تو اب یہاں پر یہ مسئلہ بن گیا تو اس وجہ سے جب ان کے صلی اللہ حدیبیہ کا بھی معاہدہ لکھا ہے تھا کہ چند مہینے ہوئے تھے تب عورتوں نے جو تھے وہ حجرت کر کے آنا شروع ہو گئی تھی جب یہ معاہدے کی روح سے جب کفار نے صلی اللہ حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ ہوا تو ان کو جب یہ شرط یاد دلائی اور یہ شرط سامنے رکھی کہ اگر کفار کا کوئی آدمی میں مسلمان ہو کر مدینہ آ جائے گا تو کفار اسے واپس لے جا سکتے ہیں اگر کوئی مسلمان کفار کی پاس مکہ میں آ جائے تو مسلمان اس کو واپس لینے کا مطالبہ نہیں کریں گے تو معاہدے کی جب یہ شرط رکھی گئی تو اب جب آپ صلی اللہ حدیبیہ نے اس معاہدے کا جب کفار و مشرقین کو جواب دیا ان کو قصود گیا سامنے اور وہ کافر لا جواب ہو گئے اور وہاں سے پلٹ کر واپس چلے گئے اب آخر ایسی کونسی بات آپ صلی اللہ حدیبیہ نے فرمائی کہ مسلمان جو تھے وہ وہاں کفار و مشرقین جو تھے وہاں سے واپس پلٹ کر چلے گئے اور انہوں نے بغیر کوئی سوال کیے جو تھے بغیر آگے سے کسی طرح کا کوئی کوسٹن کو آپ صلی اللہ حدیبیہ سلام سے نہیں کیا اور نہ پھر مطالبہ کیا کہ ان کی عورتیں واپس کی جائے تو آپ صلی اللہ حدیبیہ علیہ وسلم نے معاہدے کی اصل تحریر منگوائی جب یہ شرط جس کا اوپر ذکر ہوا کفار کے نمائندے سوہیل بن عمرو یعنی کہ کفار و مشرقین کی طرف سے سوہیل بن عمرو نے یہ معاہدہ لکھا تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت علی نے لکھا تھا تو جب سوہیل بن عمرو کے سامنے یہ لکھوائی ہوئی ان کی ہینڈ رائٹنگ میں جب یہ شرط رکھی تو تحریر میں صاف طور پر لفظ جو تھا رجل رجل لکھا ہوا تھا جس کے معنی ہے مرد یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کفار کے نمائندے کی زبان سے ایسا مسئلہ نکلوایا ایسا لفظ نکلوایا جو آج مسلمانوں کا ایک پچیدہ مسئلہ جو کہ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا تھا جو اس کو بہت آسانی طریقے سے پچیدہ مسئلہ کا جو تھا وہ مسئلہ جو تھا اس کا حل جو ہے وہ بن گیا یعنی کہ کفار و مشرقین کے نمائندے سوہیل بن عمرو سے ایسا لفظ جو تھا نکلوایا گیا ایسا لفظ انہوں نے لکھا ورڈ رجل جس کے معنی ہے مرد تو جب یہ لفظ ایسا نکلوایا اللہ تعالیٰ کی ذات نے کفار کے نمائندے سے لکھوایا تو یہ اب جو جس طرح سے مکہ سے مدینہ عورتیں ہجرت کر کے آنا شروع ہو گئیں اور ان کے کفار و مشرقین کے جو مرد حضرات ہیں ان کو واپس لے جانے کا مطالبہ کرنے لگے جب ان کے سامنے یہ ورڈ آیا تھا کہ یہاں پر صرف مردوں کا ذکر ہے یعنی کہ اگر مرد مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آتے ہیں تو ان کو واپس کرنے کے پابند ہیں عورتوں کا تو ایسا کوئی ذکر ہے ہی نہیں تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ رجل دیکھا یہ فرمایا یہ شرط صرف مردوں کے لئے ہے عورتوں کے لئے نہیں ہے تو یہ دیکھے کفار کے جو نمائندے تھے ان کو سامن سوگیا وہ لا جواب ہو کر واپس چلے گئے تو یہاں پر جو تھا ایک بہت بڑا مسئلہ جو تھا مسلمان عورتوں کا جو مومن ہو کر آئی تھی تو ان کو جو تھا وہ واپس جو تھا کفار و مشرقین کے حوالے نہیں کیا گیا کیونکہ شرط کی روح سے صرف وصرف مردوں کا ذکر دا اگر کوئی مرد دین اسلام قبول کر کے کفار سے مدینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے ضرور کفار و مشرقین کے مردوں کے حوالے کر دے دیں لیکن یہاں پر جو تھی وہ عورتیں دائرہ اسلام میں داخل ہوئی تھی اور عورتیں وہاں سے مکہ سے مدینہ حجرت کر کے آ رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ واپس نہیں کیا تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہاں پر کہا کہ اب یہ جو امان لے آئی ہیں تو ان کی اچھی طریقے سے ازمائش کر لو بشک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ امان لائی ہیں لیکن اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ واقعی امان لائی ہیں تو قافر کے واپس واپس نہ بھیجو کیونکہ وہ اب ان کے لئے تو حلال ہے ہی نہیں وہ ان کے لئے تو جائز دی نہیں ہے اور جن کا نکاح تھا وہ آلڈی ختم ہو گیا ان کا نکاح کفار و مشرقین کے مردوں کے ساتھ تو اب ان کو ان کے حوالے واپس نہ کرو تو کفار و مشرقین کے حوالے نہیں کیا گیا اب ان کی ازمائش کرو ان کی اچھی طریقے سے جانچ پرتال کیا جائے اللہ تعالیٰ نے اس طرح حجرت کر کے مدینہ انہیں عورتوں کی جانچ پرتال کرنے کا حکم دیا یعنی جو عورتیں اپنا آپ کو امان دار بتائے اور حجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوئی ہیں تو ایسے ہی اسے اپنے اندر شابیل نہ کر لو بلکہ پوری طرح تحقیق کر لو جب تمہیں اتمنان ہو جائے تسلی ہو جائے کہ عورت صرف دین اور ایمان کی خاطر اپنا گھر بات چھوڑ کر آئی ہیں تو اس کو جو ہے وہ کفار کے حوالے مت کرو تو یہاں پر جانچ پرتال کا ازمائش کا یہ فائدہ تھا کہ اگر خدا نہ خاص تھا اگر کوئی عورت اپنے خامن سے وہ تنگ ہو کر آئی ہیں یا وہ اس کا شوہر اس پر تشدد کرتا ہے یا اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے کسی طرح کی تو وہ اس سے تنگ ہو کر آئی ہیں یا اپنی ماں سے لڑ کر کوئی آئی ہے یا کوئی اپنے بہن بھائی سے یا اپنے شوہر سے لڑ کر آئی ہے یعنی کسی وجہ سے تنگ ہو کر آئی ہے اور وہ مومنہ نہیں ہیں بلکہ تمہارے اندر شامل ہونا چاہ رہی ہیں یا کسی اپنے ذاتی مقصد کیلئے یا کسی طرح کی کوئی جاسوس وغیرہ بن کر آئی ہیں تو اس طریقے سے اگر ان کی تم ازمائش کر لوگے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اس سے بہت بڑا احتمال ختم ہو جائے گا یعنی کسی طریقے سے دین میں فتنہ یا فساد کا وہ ڈر اور اندیشہ نہیں ہوگا وہ ڈر اور اندیشہ ختم ہو جائے گا جب نے آپ کو بظاہر مسلمان ظاہر کر تمہاری پناہ میں آ جائے تو اس سے بہت بڑی خرابیاں جو ہے وہ پیدا ہونے کا جو تھا وہ ڈر تھا تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان کی اچھی طریقے سے ازمائش کرو ان کی جانش پرتال کرو اور جب جانش پرتال اور ازمائش کرنے کے بعد یہ چیز کلیر ہو جائے کہ وہ واقعی عورتیں ہیں مومن عورتیں ہیں تو انہیں ان کے حوالے نہ کرو کیونکہ یہ ان کے لئے نہ تو حلال ہے اور نہ وہ ان کے لئے جائز ہیں تو اور جو کچھ انہوں نے ان پر خرچ کیا وہ ان کو دے دو یعنی کہ وزائر سے بات ہے جو عورتیں ان کے نکاح میں تھیں تو انہوں نے ان کا جو بھی حق میں ہے جو بھی چیزیں ان کو دی گئی ہیں تو وزائر سے بات ہے اب وہ جب عورتیں ان کے لئے حلال نہیں ہیں اور وہ عورتیں مردوں کا ان عورتوں پر کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے تو ان کی دیوی کسی چیز پر بھی عورتوں کا کوئی اختیار نہیں ہے تو ان پر خرچ کیا جتنا مال تھا جو کچھ بھی تھا تو وہ جو ہے مسلمان مردوں کو کہا گیا کہ ان کو واپس کر دو تو